قیامت کا چہرہ اور معاملے کی شدت، ہولناکی، خطورت جب وہ دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پر ارفاظ دوں گے کہ ہم تیری عبادت حق ادا نہیں کر سکے قیامت کی تہشت کو دیکھ کر دودھ پیتے بچے بڑے ہو جائیں گے کئی تعویز ہم نے کھول گئے دیکھیں یا جیمریل یا میکائل یا اسرافیل یا ادرائیل ادرائیل کو تو آئی جانا چاہیے تھے ادھر حضرت انسان ہے اللہ کا عمر سامنے آتا ہے گھٹائی سے کہتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا کے قول کے خلاف اپنے خود ساختہ قانونوں سے رد کر رہے ہیں آیتوں کو حدیثوں کو اللہ کے فرامین کو اللہ کے رسول کے فرامین انسان کو شرم نہیں آتا اللہ تعالیٰ کسی عمر کو جاری کرتا ہے وہ جبریل یا امیر عمر لیتے ہیں اس کی تنفیذ کے لیے جب آسمانوں سے گدرتے ہیں ملاقہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمر کا فیصلہ کیا ہے تو ملاقہ اس خوف سے بھی ہوش ہو جاتے ہیں خوف سے گر جاتے ہیں اتنا ان پر خوف تاری ہوتا ہے بھی گر جاتے ہیں اور یہ ایک حدیث کی رفات ہے کہ آسمان والے جو فرشتے ہیں اس تصور سے ان پر کب کبھی تاری ہو جاتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں بخرن و سجدن اور سجدے میں گر جاتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں خوف کے مارے پھر آشتہ آشتہ ہوش آتی خوف ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ زائل کرتا ہے بعد ورائتوں میں اس خوف کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہے کہیں وہ قیام قیامت کا فیصلہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنے کا عمر تو نہیں جاری کر دیا اس تصور سے بھی ہوش ہو جاتے ہیں ہمیں کس قدر خوف کی ضرورت ہے حالانکہ ملائکہ کا حساب نہیں ہوگا انہیں کیا خوف ہونا چاہیے قیامت کا مگر ان کو بھی قیامت کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنے کا فیصلہ نے فرما دیا ہو بیوش ہو جائے اور جب ملائکہ قیامت کا چہرہ دیکھیں گے جیسا کہ بعض روایتوں میں قیامت کا چہرہ اور معاملے کی شدت حولناکی خطورت جب وہ دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ دوں گے سبحانہ کا معبدنا کا حقہ عبادت ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حلکہ ان کا حساب نہیں ہے کوئی اگر خوف ان پر بطاری جو حاملہ عورتیں حمل وضع کریں گے چھوٹے بچے ان کا کیا حساب ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چمر جائیں گے خوف ان پر بطاری قیامت کی دہشت کو دیکھ کر دودھ پیتے بچے بڑے ہو جائیں گے یہ قیامت کا خوف ہے تو قیام قیامت کا ایک سوچ کر تصور کر کے بیوش ہو جائے یا ان کے بیوشی کی وجہ اللہ تعالیٰ کے عمر کی حیبت ہے اللہ کے عمر کی حیبت ہے کہ اللہ نے ان کے عمر جاری کی ہے عمر کیا ہے معلوم نہیں مگر اس عمر کی حیبت کا تصور کر کے ملائکہ بیوش ہو جائے پھر آشتہ حوش آتی اور سب سے پہلے ایک حدیث میں جمریل کو حوش آتا ہے پھر پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا کیا فیصلہ تو قاد الحق اللہ کا جو فیصلہ وہ حق ہے حق ہے پھر آسمانوں میں حق حق کی آواز گھونچتی ہے جو فیصلہ وہ حق ہے اور وہ قابل قبول اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی ملائکہ کا خوف کئی لوگ ملائکہ کے پجاری ہیں کئی تعویز ہم نے کھول کے تھے کہ یا جمریل یا میکائیل یا اسرافیل یا ادرائیل ادرائیل کو تو آئی جانا چاہیے تھے ملائکہ کو پکارا جائے اور ملائکہ کا خوف دیکھو مارے حیبت کے بے ہوش ہو کر گر گئے جن کے خوف کا یہ عالم وہ معبود ہو سکتے ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ عظیم مخلوق ہیں وگر اللہ کے عمر کی کیا حیبت تم پر تاری نبیر اسلام کے قدیس کے اوزین علی آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی حالت اور جسامت آپ کو بتاؤں جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے کیا ان کی جسامت ہے اس کے کندے سے لے کر کان کی لاؤ تک اپنا چیک کر لو چار انگلی کا فاصل ہے لیکن فرشتے کے کندے سے لے کر کان کی لاؤ تک سات سو سال کی مسافت کا فاصل ہے یہ ان کی جسامت مگر خوف کا عالم دیکھ لو اللہ کے عمر کی حیبت بہوش ہو کر گئے ادھر حضرت انسان ہے اللہ کا عمر سامنے آتا ہے جھٹائی سے کہتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا کے قول کے خلاف ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے یہ جرت اور جسارت ایک طرف مراکہ کی حیبت ان کی اطاعت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سور بنا کر اس رفیل کو دے دیا اس میں پھونک ہوگے قیامت قائم میرا عمر آئے گا پھونک ہوگے سور فرشتہ لیے ہوئے نبی رسول اللہ تعالی نے اس رفیل وہ سور اپنے موہ میں دبائے ہوئے رکھا ہوئے نہیں ہے کہ رکھا ہو اللہ کا عمر آئے اٹھا کے پھونک نہیں اٹھا کر پھونکنے میں بھی تحقیل ہے سور موہ میں دبائے ہوئے اور کھڑا ہے بیٹھا نہیں مستعد اور اس کی کیفیت کیا ہے سر جھکائے ہوئے مگر نظر سے اللہ کی عرش کو دیکھ رہے سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے لیے توازع عدم مگر نظر عرش معلہ پر ہے اللہ کے حکم و انتظار یہ ملیکہ کی اطاعت کا علم ان کے خوف کا علم اور حضرت انسان کی جرہ دار دیکھو آیتوں پر آیتیں آتی ہیں حدیثوں پر حدیثیں آتی ہیں اپنے خود ساقتہ قانونوں سے رد کر رہے ہیں آیتوں کو حدیثوں کو اللہ کے فرامین کو اللہ کے رسول کے فرامین انسان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ٹھیک ہے حق ہے یہ اللہ کا فرمان ہے نبی کا فرمان ہے مگر جب امام کا خوال نہیں یہ تمہارے ہاں اور یہ ہمارے ہیں دین کو شترنج کا کھیل بنائے یہ تمہارا اور یہ ہمارا ہے یہ پتہ آپ کے یہ پتہ ہمارا شترنج کا کھیل بنائے ویسے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستعی خوض دیکھو ملائکہ کا خوف دیکھو ان کی قوت دیکھو اور ایک انسان کتنا کمدور خولے خلق انسان دعیف ہے مگر اس کے جررت دیکھو اللہ کے فرامین کو چن چن کر زبا کر رہا ہے چھکرا رہا ہے یہ بدرگوں کی باتوں کے خلاف ہے باپ دادا کی باتوں کے خلاف ہے میرے پیر کی بات کے خلاف ہے میرے امام کی بات کے خلاف ہے یہ دین تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے یہ لمحہ فکریہ